سلام علیکم سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ اللہ خیدیت سے رکھے خوش رکھے عباد رکھے رزق روزی عطا کریں آپ سب کو جو اینا مینیوں میں ہے کٹاؤں والی پالک اور دیگی طریقے سے تو میں نے پالک جسے میں نے سابو تھی جو اینا دھولی دو سو گرام اس کے اندر میں نے میتھی دھولی دو ہریمچیں میں نے اس میں ڈال لیا اور سمجھ میں نے اس میں نمک کا ڈال لیا اور اس کو جو اینا میں اب چوب کروں گی اوپر رکھتی من کیونکہ جو پالا کہنا وہ اس میں اچھی سی فرائی ہوتی تو ایسا کیا ہے کاری ملچیں ایک داچھی نکٹ بڑا کھوٹا سا اور ایک بڑی داچھی ڈالوں گی اس میں چھوٹا سا ٹماٹر ہے بلکل اور یہ ڈیڑھ چمچ چھو اینا چائے والا کا پیسا ہوا ہے اور ایک چمچ سکے دھنیا کا ہے چائے والا اور تھوڑی سی حدی ہے اور ایک ہی چمچ نمک کا ہے اور ڈیرڑ چمچ لال موچوں کا ہے چائے والا اور اس کے اندر ہی میں نے دہین ڈال دیا سو گرام اور پانچ ہری میڈجے میں نے اس میں کٹ کے ڈال دیا اور اس میں پیسا واگرم سال ہے جو اینا اتمن رہے ہیں اس میں صرف چکل چلا جائے گا کھوٹا کو بالی تھی اور اس کا پانی اتنا سے رہ گیا تھا اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیکٹھ اس ہفتے چھول کو پک دیکھوں بعد ہئے ٹھیکٹھوں میں کھ��서کرoup بہت خیلت کو دیکھ بیا میں قوت شروع پاہ گا اپنے پالوں کو بھون لوں گی یہاں پہ ہم نے پالوں کو بہت اچھے سے بھوننا ہے اور میری کافی بھون دیا ہے اس نے اوائل بھی چھوڑ دیا ہے اور بس آپ نے اس کو یہاں پہ سارا بھونائی کا کام ہے اس کو بہت اٹم پہ لگا دینا دو منٹ کے لیے بھون چکی ہے اور بھون چکی ہے یہ ریڈی ہے اب میں آپ کو ریشورٹ کر کے لیے دکھائیں میں نے اس کو ریشورٹ کر دیا یہ دیکھنے کیسے پکل ہوئی چھوڑا یہ پکل ہو چکی ہے اور یہ بہت کل ملیں گے اب ایک نئی دش کے ساتھ اللہ حافظ